تین چیزیں چھوٹی نہ سمجھو فرض قرض اور مرض تین چیزیں باقائدگی سے پڑھو نماز قرآن اور درود جب کبھی تمہارا دل بند کسی وجہ کے بے سکون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ تمہاری روح کو اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے اپنی اصلیت اور حقیقت کی یاد آوری عموماً انسان کو بھٹکنے نہیں دیتے غور و فکر ایک ایسا آئینہ ہے جو ہمیں ہماری اچھائیاں اور برائیاں دکھاتا ہے اللہ کی عطاوں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفراللہ کہنا اللہ کو بہت پسند ہے زندگی سسکی سے شروع ہے کر ہچکی پر ختم ہو جانے والا مختصر ترین سفر ہے جسے دیکھو اسے اپنے سے بہتر خیال کرو اگرچہ تم اطاعت گزار ہو اور وہ گناہگار ممکن ہے تمہاری یہ اخری اطاعت ہو اور اس کا اخری گناہ اقل مند ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے منافق کی بات خوبصورت اور عمل دربناک ہوتا ہے سامپ اور سیوی کے کھیل میں ننوے پہ دسنے والے سامپ کو سب یاد رکھتے ہیں وہاں تک پہنچانے والی سیویوں کو کوئی یاد نہیں کرتا احساس جرم، احساس شرم اور حیاء ہے جو توبہ کی پہلی سیوی ہے اگر لوگ اپنی باتوں سے غیبت، تحمت اور بہتان نکال دیں تو پیچھے صرف خاموشی رہ جاتی ہے جو کہ ایک بہترین عبادت ہے منزل پانے کا اقین نہ ہو تو وہ سامنے ہو کر بھی نظر نہیں آتی جب انسان ناراض کی ختم کرنے میں پہل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ غرط تھا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے انا سے زیادہ رشتے عزیز ہیں فاصلے اگر دلوں میں ہوں تو قریب رہنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا نبیشتہ دیوار ایک مسجد کی دیوار پر ایک خوبصورت جملہ لکھا تھا اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ اللہ کی رحمت ابھی تمہارے انتظار میں ہے وقت موت اور گاہک کسی کا انتظار نہیں کرتے پست اراد کامیابی میں رکاوٹ بنتے ہیں درست وقت پر انساؤہے کا وزن الفاظ کے برابر ہوا کرتا ہے اوقات سے زیادہ ملی ہوئی عزت اور محبت کم ظرف کو راس نہیں آتی گناہ کرنے کے بعد بھی اگر دل مطمئن رہے تو سمجھ لے کہ ضمیر مردہ ہو چکا ہے اور ایمان رخصت ہو چکا ہے زندگی بہت تھوڑی ہے کسی سے نفرت اکسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی اناک کی تسکین تو کر لیں مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا اس لئے اپنے ارد گرد صرف محبتیں بانٹیں تجربہ یہ بھی سکھاتا ہے جو مکھا لگاتا ہے وہی چونہ لگاتا ہے انسان کو اس کی برائیوں سمیت قبول کرنے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے ورنہ خوبیاں تو دشمنوں کی بھی متاثر کرتی ہیں سلک جتنی صاف اور اچھی ہو سفر اتنا ہی آسان رہتا ہے اسی طرح اپنے قلدار کی سلک کو اس قدر مضبوط اور صاف رکھو کہ سفر حیات آسانی سے گزر جائیں خواہشات کے پاؤں چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے اپنے والد کی باتیں غور سے سنو تاکہ دنیا والوں کی ناسننی پڑی زندگی کی حقیقتوں سے بہت سنجیدہ اور رنجیدہ نہ ہوں ایک بات تو تہہے کہ آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے لوگوں کے ساتھ ان کے قلدار کے مطابق رویہ اختیار نہ کریں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجئے غربت خرات سے نہیں انصاف سے ختم ہوتی ہے ٹھوکر وہی کھاتا ہے جو راستے کا پتھر نہیں ہٹیتا ادر آپ میں جذبہ ہے تو آپ ایک فرد ہو کر بھی ادارے کے برابر کام کر سکتے ہیں آپ کی امامت میں بننے والی صفیہ اور آپ کے جنازے میں بننے والی صفیہ یہ بتاتی ہیں کہ آپ کتنے بڑے انسان ہیں اللہ کریم سے وہ عقل مانگیں جو آپ اور آپ سے وابستہ لوگوں کے کام آسکیں کبھی سوچیں چلے کہاں سے تھے اور پہنچ کہاں گئے پھر شکر ادا کریں جلے مضبوط ہوں تو بلندی نصیب میں لکھ دی جاتی ہے گزشتہ سے پیوستہ رہنے والا انسان امید بہار نہیں رکھ سکتا وہ استاد کمال کا انسان ہے جو اپنے اخلاق اور کردار سے آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے انجھی عقیدت سوال چھین لیتی ہے اور سوال ہی علم تک پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہے بچوں کو شور دیں انتخاب وہ خود کر لیں گے دکھ یہ نہیں کہ ہمارے نظام میں امامت اچھی نہیں ہے دکھ یہ ہے کہ یہ نظام اچھا امام پیدا نہیں کر رہا عالم کا امتحان اس کی علم کی کسرت سے نہیں ہوتا بلکہ دیکھنا چاہیے وہ فتنہ انگیز باتوں سے کیسے بچتا ہے زیادہ گفتگو سوچ اور فکر کو مردہ کر دیتی ہے خلوص اور عزت بہت نایاب تفہے ہیں اس لئے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا خوف دل میں رکھا کرو اور گناہ سرزد ہو جانے کے بعد نکی کر لیا کرو وہ اس گناہ کو مٹا ڈالے گی اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو جب تعلیم کا مقصد صرف نوکری کا حصول ہوگا تو سماج میں نوکر ہی پیدا ہوں گے رہنما نہیں دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو ایک چپ رہنا دوگ معاف کرنا کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں بے وکوف جب تک خاموش رہتا ہے اکل مند شمار ہوتا ہے مسیبت سب سے بہترین کا سوٹی ہے جہاں پر دوست پکے جاتے ہیں جب آپ یہ سوچیں کہ ہار کی صورت میں کیا کریں گے تو آپ شکست دکھا گئے ہیں اس رب کی ناراضگی سے ڈرتے رہو جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بولتے ہو تو وہ سنتا ہے اور اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے اگر آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے اور کام جلد تک میل تک پہنچ جاتا ہے صبح کی نیند انسان کی ارادوں کو کمزور کرتی ہے منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے قرآنہ تجربہ نئی تعمیر کی بنیاد ہوتا ہے کام شروع کرو اللہ کے نام کے ساتھ اور کرتے رہو اللہ کی مدد کے ساتھ اور ختم کرو اللہ کے شکریہ کے ساتھ کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کو بھی کام تک میل تک نہیں پہنچ سکتا اللہ کی عطاوں پر الحمدللہ اور اپنی خطاوں پر استغفر اللہ کہنا اللہ کو بہت پسند ہے زندگی کی ترقی اور تنزلی کا انحسار بیوی کی محبت پر ہے محبت دور کے لوگوں کو قریب اور عداوت قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے